مزیراعظم شہباز شریف کی لاہور میں وی لاؤگر سے ملاقات بولے ڈی جی آئی ایس آئی جرنل ندیم انجم نے مجھ سے اجازت لے کا پریس کانفرنس کی عمران خان نے ایک ماہ پہلے مشترکہ کاروباری دوست کے ذریعے رابطہ کیا مزاکرات کی پیشکش کی پہلا آرمی چیف کی تقرری دوسرا انتخابات میں نے مساق جمہوریت اور مساق معیشت پر بات کی پیشکش کی عمران خان نے کہا کہ تین نام میں بھیجواتا ہوں تین عبدیں مل کر آرمی چیف لگا لیتے ہیں میں نے انکار کر دیا پی ٹی آئی کا لانگ مارچ دوسرے روز میں لانگ مارچ کا شہدرہ سے مرید کے تک کا سفر آج لانگ مارچ کا اگلا پڑاؤ گجنوالہ کی تحصیل کاموکی میں ہوگا لانگ مارچ باراستہ جی ٹی روڈ ڈسکا اور سمڑیال کے جانب روان دواں ہوگا گجرات میں وزیرعالہ پنجاب چوہدری پرویز الائی مارچ کا استقبال کریں گے کوئی ازادی پلیٹ میں رکھ کے نہیں دیتا ازادی کے لیے جہاد کرنی پڑتی کوئی ازادی دیتا نہیں ہے چھیننی پڑتی ہے زنجیروں کو توڑنا پڑتا ہے جسیں لوگوں کو غلام بنایا ہوا ہے آج ملک کے سب سے بڑے ڈاکو کو ہم پر مسلط کیا گیا ہے چرمین پی ٹی آئی عمران خان کا لاؤں مارچ کے شرکہ سے خطاب بولے ہم نے ملک کو ان چوروں سے آزاد کرانا ہے حقیقی آزادی مارچ میں میرے ساتھ سب نے شرکت کرنی ہے ہم ملک کے لیے حقیقی آزادی لڑ رہے ہیں ایک شخص صرف اور صرف ملک کو جو جب چار سال ملک کے اوپر مسلط تھا تو ملک کو معاشی طور پر دیوالیا کر گیا پوری طرح سے کوشش کی کہ ملک شریلنکہ بن جائے اور معاشی دیوالیا ہو جائے عمران خان پاکستان میں مودی کی انتخابی مہم کے مینجر بنے ہوئے ہیں عمران خان کے بیانیے پر بھارت میں جشن منایا جا رہا ہے اتحادی حکومت عمران خان کا ڈالا ہوا گند صاف کر رہی ہے وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا تنز بولی آرمی چیف کی تائیوناتی کو جس نے کاروبار بنا دیا اس کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوں گے تحریک عدم اعتماد آئی تو یہ تاہیات ایکسٹینشن دے رہے تھے جتنی مرزی دھمکیاں دے دیں الیکشن وقت پر ہوں گے پیچی آئی کریلا اسلامباد کی جانب گامزن وفاقی حکومت نے ریڈ زون کو زیرو پوائنٹ تک توسی دے دی فیصل ایوینیو، مارگلا روڈ، بری امام اور ففت ایوینیو بھی ریڈ زون کا حصہ قرار ریڈ زون کا حصہ قرار دیے گئے علاقوں میں دفعہ ایک سو چوالیس نافذ رہے گی توسی شدہ علاقے میں کسی بھی ریلی، جلسے یا اجتماع کی اجازت نہیں ہوگی تحریک انصاف کے لانگ مارچ سے کیسے نمٹا جائے وفاقی پولیس نے اسلامباد کے ہوتیلز اور گیسٹ ہاؤسز کے لیے حکمنامہ جاری کر دیا کسی ہوتیل، گیسٹ ہاؤسز کو لانگ مارچ کے شرکا کو کمرہ نہ دینے کا حکم اسلامباد پولیس کے مطابق شرکا کو جگہ دینے والے ہوتیل یا گیسٹ ہاؤسز کے خلاف کاروائی ہوگی وزیراعظم نے لانگ مارچ کے حوالے سے وفاقی کابینہ کی کمیٹی تشکیل دے دی وزیر داخلہ رانہ سناولہ کی زیر صدارت کمیٹی میں نو ارکان شامل کمیٹی میں امکیوم پاکستان، این پی اور جیو آئی فے کے رہنما بھی شامل کمیٹی لانگ مارچ کے حوالے سے امن و امان قائم رکھنے اور باتچیت کے لیے قائم کی گئی وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ ہم جمہوری لوگ ہیں باتچیت کے لیے تیار ہیں لیکن کسی کو قانون ہاتھ میں نہیں لینے دیں گے مریعہ مورنگ دیکھ شہبہ نے جو کا ہے بلکل درست کا ہے کوئی آفر نہیں ہے ہماری طرف سے جو ہے وہ مذاکرات کی یہ جب بندوقیں کٹھی کرنے ہیں اور گالیاں دے رہے ہیں یا اور اس فتنہ مارچ کے ذریعے سے جو ہے وہ فتنہ اور فساد پھلانے کے اوپر درپے ہیں تو ایسے فسادیوں کے ساتھ تو کوئی مذاکرہ نہیں ہو سکتے وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ استانباد میں پریس کانفرنس میں بولے عمران خان قوم کو گمراہ کرنا چاہتا ہے رانہ سناؤلہ نے پی ٹی آئی کے علی امین گنڈاپور کی مبینہ آڈیو گفتگو پیش کر دی وفاقی وزیر داخلہ کا لاؤنگ مارچ کے دوران اسلحہ جمع کرنے کی سازش کا الزام آڈیو میں جس میں اصدنامی شخص سے بندوقیں بدلے لا اور بندے لانے کا کہہ رہے ہیں وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کا کی پی اور پنجاب حکومت سے ایکشن لینے کا مطالبہ ترجمان پنجاب حکومت عمر سرفراس چیما بولے لاؤنگ مارچ اپنی منزل کی طرف پرم طریقے سے روان دوان ہے شرکاں محب وطن اور قانون کی بازداری کرنے والے پاکستانی ہیں وفاقی حکومت اشتیال انگیز بیانات دے کر اپنے خوف کا اظہار کر رہی ہے پاکستان میں سیاسی اور معاشری عدم استحکام کا واحد حل نئے انتخابات ہیں پہلے الیکشن کی تاریخ دو پھر مساکرات کریں گے رہنما پی ٹی آئی فواد چوہدری کا مطالبہ بولے جب حکومت الیکشن کرانے کے لیے تیار ہی نہیں تو باتچیت کیا ہوگی غیر سنجیدہ لوگوں سے مذاکرات نہیں ہوں گے یہ تحریک میڈل کلاس کی تحریک ہے لاؤنگ مارچ میں لوگ کم ہیں تو حکومت کو گھبراہت کیوں ہے آپ احتیاط کریں انقلاب کو پرام رہنے دیں انتشار ملک اور کسی کے لیے بھی بہتر نہیں رہنما پی ٹی آئی اصد عمر کی آزادی مارچ میں پارٹی قیادت کے درمیان اختلافات کی تردید ٹویٹ میں بولے یہ لوگ لاہور میں اپنے کپتان کے ساتھ اظہار ایک جہتی اور حقیقی آزادی کا عظم دیکھ کر گھبرا گئے ہیں میرا ایک کلپ چلا رہی ہیں کہ اختلافات ہو گئے اللہ کے بندوں اس وقت مجھے غصہ اس بات پر تھا کہ جنریٹر خراب ہو گیا تھا غصہ آنے کی دوسری وجہ دوسرا جنریٹر آنے میں دیر ہو رہی تھی وطن کے لیے کفن بھی پہنا پڑا تو کفن پہن لیں گے میں ایک ہی چھوٹا عدمی ہے بدبودار اس کا نام ہے رانہ سناؤلہ اگر میں مارا جاؤں تو اس پہ تحقیق کی جائے پرویز الہی میرے دوست ہیں بھائیوں جیسے تلقات ہیں میں ان کو کہنا چاہتا ہوں یہ ایف آئی اے پنجاب کے تھانوں میں کیا کر رہی ہے جتنے مرضی کنٹینر لگا لو اسلام آباد میں داخل ہوں گے رانہ سناؤلہ حالات خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وطن کے لیے کفن بھی پہننا پڑا تو پہنیں گے میرے مرنے پر رانہ سناؤلہ کو شامل تفتیش کیا جائے شیخ رشید کی تنبیہ بولن نسلی اور اصلی مقابلے کے وقت کھڑا ہوتا ہے جتنے مرضی کنٹینر لگا لو اسلام آباد میں داخل ہوں گے وزیراعلا پنجاب نوٹس لیں کہ ایف آئی اے پنجاب کے تھانوں میں کیا کر رہی ہے ایک بھی لاش گری تو ایک بھی نہیں بھاگ سکے گا ترجمان پنجاب حکومت فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں وفاقی حکومت کے غبارے سے ابھی سے ہوا نکلنا شروع ہو گئی ہے راولپنڈے میں پی ٹی آئی کی تشہیری مہم کو روکنے کے لیے ناکام کوشش کی جا رہی ہے فیصل آباد اور مختلف مقامات سے بل بورڈز اتارنے کی کوشش کی گئی ہم پر امن اور پر سکون طریقے سے لاغ مارچ لے کر نکلے ہیں ہمارا مقصد پاکستان اور پاکستانی عوام کو سکون پہنچانا ہے سابق ڈپٹی سپیکر پنجاب اسیملی دوست مزاری کو انٹی کرپشن نے انیجی ہسپتال سے گرفتار کر لیا دوست مزاری انیجی ہسپتال میں اپنے دادا کے آیادت کے لیے آئے تھے دوست مزاری پر زمینوں پر قبضے کا الزام وزیر اطلاع سن شرجی لینام میمن کہتے ہیں امران خان پاکستان میں انار کی چاہتے ہیں یہ شخص اپنے ذاتی مفادات کے علاوہ کوئی سوچ بھی نہیں رکھتا امران خان کے لاغ مارچ کا مقصد کوئی ایڈونچر یا خون خرابہ ہے گھڑی چور منی لانڈرنگ توشہ خانہ کے تحائف سستے خرید کر مہنگے بیچنا اپنا حق سمجھتا ہے امران خان ملکہ بادشاہ بننے کی کوشش کر رہا ہے بھارت میڈیا امران خان کو ہیرو بنا کر پیش کر رہا ہے ڈاکٹر فاروق ستار کی حکومت اور اپوزیشن میں مذاکرات کے لیے پل کا کردار ادا کرنے کی پیشکش بولے امران خان اور شہباز شریف کے درمیان مسالحت کی پیشکش کرتا ہوں ایسا راستہ نکالوں گا کہ سام بھی مر جائے گا اور لاتھی بھی نہیں ٹوٹے گی شہید سینئر صحافی ارشد شریف کی لاش سے گولی برامد حکام حیرت میں مبتلا کینیا میں ہونے والا پوسماتم مشکوک ہو گیا پیمز ہسپتال میں پوسماتم ٹیم میڈیکل بوٹ کے عراقین کو ایک دھات کا ٹکڑا ملا میڈیکل بوٹ کے عراقین نے اسے گولی قرار دے دیا حکام کا ارشد شریف کے سینے سے برامد دھاتی ٹکڑے کی فورنزک جانچ کرانے کا فیصلہ فورنزک سے استعمال ہونے والے ہتھیار کی نویت پتا چل جائے گی سلمان اقبال کا ارشد شریف کیس میں تحقیقات میں مدد کے لیے پاکستان آنے سے انکار بولے مجھے ارشد شریف کی موت کی تحقیقات میں شامل ہونا چاہیے مگر مسلم لیگ نون کی حکومت میں آزاد تفتیش پر یقین نہیں ارشد شریف کیس کی نگرانی اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کا دفتر کرے ارشد شریف کیس کی نگرانی اقوام متحدہ کرتا ہے تو مکمل تعاون کروں گا میرا ارشد شریف کے قتل میں کوئی ہاتھ نہیں فیصل وابڈا پی ٹی آئی سے آؤٹ تحریک انصاف نے فیصل وابڈا کی بنیادی رکنیت موطل کر دی نوٹفیکیشن جاری فیصل وابڈا کے خلاف کاروائی پریس کانفرنس پر کی گئی فیصل وابڈا کی بنیادی رکنیت شوکاوز نوٹس پر جواب نہ دینے پر ختم ہوئی فیصل وابڈا کو پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی پر چھبیس اکتوبر کو شوکاوز نوٹس جاری کیا گیا تھا سندھ کی سیاست میں اہم تبدیلیوں کا امکان عاصف علی زرداری اور پیر پگارہ میں ملاقات ذرائع کے مطابق پرانے دوستوں نے رویوں کو ختم کرنے اور دوریوں کو ختم کرنے پر اہم کردار ادا کیا عاصف علی زرداری اور پیر سبغت اللہ راشتی پیر پگارہ پرانے دوست ہیں ملاقات میں سندھ کی مستقبل کی سیاست کے اہم فیصلے ہو سکتے ہیں